بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے موقع پہ پریگنٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ بھی چند باتیں ملیں گی اس کے علاوہ مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِ نَحَادَ مَا لَيْسَ مِنْ حُفَ وَرَدْ بخاری شریف مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نمبر ایک حاملہ عورت کے بارے میں الگ سے کوئی حکم نہیں آیا ہے شریعت میں کہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے جو بچے والی عورت یہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے شریعت میں ایسا کچھ آیا ہو ایسا کچھ نہیں ہے کرے گی کیا وہی کرے گی جو عام لوگوں کے لیے نمبر دو پابندی کیا ہے کن کن کاموں سے رکنا چاہیے اسے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے ہوتا کیا ہے اس وقت کو چاند گرہن کے جو موقع ہوتا ہے اس وقت کو منحوس سمجھ بیٹھتے ہیں اس وقت کو بہت غلط سمجھ بیٹھتے ہیں وہ وقت جو ہے بہت خطرناک وقت ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے ایسے ویسے کچھ نہیں ہے کوئی نقصان والا وقت نہیں ہے اسی لیے حاملہ عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے جیسے عام طور پر زندگی گزارتی ہے وہ ویسے ہی گزارے کوئی دکت نہیں ایک ذرہ برابر بھی صاف بات ہے بالکل اور اسی طرح نمبر تین لوگ کہتے ہیں کہ چاکو کینچی بلیڈ یا کوئی بھی دھاردار چیز استعمال نہیں کرے ورنہ بچے کے کان کر جاتے ہیں بچے جب پیدا ہوتا ہے ناک کٹا جاتے ہیں انگلی کٹی رہتی ہے کچھ نہیں ہے سب لوگوں کے بنائے ہیں لوگوں کا اور ایسا بناتے بھی ہیں سوچیے آپ کہ لوگ ڈر جائیں گے جو بیچاری ماں ہوگی نا حاملہ عورت ہوگی وہ ڈر جائے گی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی ہونے ہونے دو لیکن میں کروں گی نہیں ڈر جاتی ہے اور لوگ بناتے بھی ویسے ہی ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں تو یہ سب لوگوں کے بنائے ہیں لیکن کئی آت کئی کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ایسے وقت میں بھی یہ سب کام کرتی رہتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن کہیں ایک دو پرابلم ہو جائے قسمت کی بات ہے تو بس اسی سے لے کے لگا دیتے ہیں کہ چاند گرن کے وقت ایسے کر رہی تھی تب ہی ہوا یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلے ورنہ بچے کو خطرہ ہے اس کو بھی خطرہ ہے کچھ نہیں ہے ضرورت وقت باہر جا سکتی ہے کسی کا پیخانہ پیساب خانہ اس دن جا خانہ باہر ہے تو جانے میں کوئی پرابلم نہیں کوئی دکت نہیں ہے بھائی کون کہہ رہا ہے دکت ہے دکت کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور بتاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو پتا چلا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور اسی طرح نمبر پانچ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کرے گھر کا کام مقاج نہیں چپ چاپ کہلتی رہے ادھر ادھر کوئی کام آم نہیں کرے بھائی صاف کر دینا چاہوں گا کچھ نہیں ہے ایسا جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ گرہن کو نہیں دیکھے گرہن جب لگا رہتا ہے چاند کو جا کے نہیں دیکھے ورنہ پھر پریشانی ہو جائے گی اس کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا یہ بھی غلط بات ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں نمبر ساتھ پہ کہ کھانا نہیں کھائے اور نہیں پانی پیئے ورنہ پھر دکت ہوگا بچے کو پریشانی ہو جائے گی کوئی بنیاد نہیں یہ بھی لوگوں کے بنائے نہ آج تک کسی ڈاکٹر نہ یہ کہا ہے نہ سائنس جاننے والے نے کبھی کہا ہے یہ تو بس لوگ اپنی طرف سے بات کر کے اس کا اس کا نام گھسا دیتے ہیں لیکن ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ بھی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے نہ ڈاکٹری کوئی چیز اس میں ہے کچھ نہیں اور اسی طرح نمبر آٹھ ناخن بال نہیں کٹے یہ بھی بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ضرورت کو کٹ سکتے کوئی حرج نہیں اور نمبر نو سلائی نہیں کرے سوئی ہوئی نہیں پکڑے ورنہ پھر بچے کو پریشانی ہوگی یہ بھی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں کوئی حقیقت نہیں میں نے کہا کہ ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا یہ کوشش کروں گا اسی طرح کہتے ہیں کہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اس وقت لیٹنا بھی نہیں چاہیے سونا نہیں ہے اس کو بیٹھنا بھی نہیں ہے کیا کرے گی ٹہلتی رہے ادھر سدھر چلتی رہے یہ بھی کیا لوگ لوگ بھی عجیب و غریب ہیں کیسی کیسی چیزیں ہیں کیسی کیسی باتیں لوگ بنا دیتے ہیں کہ عقل کے بھی خلاف ہے لوگ سوچنے پہ بھی مطلب تاجب ہوگا ہے یہ کیا بات ہے اس سے کیا پرابلم ہے سوچنے کی بات ہے جب سوچ کر دیکھئے لگن لوگوں کے بنائے ہیں لوگ چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے اور اسی طرح ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ جب گرہن لگے تو اس وقت سر سے لے کے پیر تک ایک دھاگا ایک رسی ایک ستہ وہ باندھ جو ہے ناپ کر رکھ لے بعد میں پھیک دے کچھ بھی کرے لیکن اس وقت کہ ناپ لے ارے بھائی اس سے کیا ہے لیکن ہے یہ سب آئی باتیں کہاں سے غیر مسلموں سے غیر مسلموں سے تعلق ان سے ربط زبط ہونے کی وجہ سے ان کی جو باتیں ہیں منمانی کی ہوئی باتیں ان کی جو اپنی اپنی باتیں ہیں لوگوں کی غیر مسلموں کی گری ہوئی باتیں وہ سب آج مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئی ہیں اور خاص طور سے عورتوں میں عورتوں یہ سب اپنی مرضی سے جو بھی جس کے دل میں آئے بولتی جائیں کون بولنے والا ہے کون ٹوکنے والا ہے اور یہ سب کام اکثر و بیستر عورتیں ہی کرتی ہیں اس طرح منمانی کرنا تو اسی لئے ان تمام باتوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے دوسروں کو بھی بتانا چاہیے یہ سب جاہلیت والی باتیں ہیں جو انپر ہوتا ہے جو جاہل قسم کا ہوتا ہے وہ یہ سب بات کرتا ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے سمجھتا ہے عقل ہے اس کے اندر لیکن افسوس کہ ایسے بھی آدمی موجود ہیں جو ان باتوں پر یقین کرتے ہیں تو الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا حاملہ عورتوں کو اس وقت میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے کریں گی کیا وہ عبادت کریں جو عام لوگوں کو کرنا ہے ایک ویڈیو یوٹیوب پر سرج کریں کہ چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے بائے یا میار بی دینی معلومات چینل کا نام مار دیجئے اور ویڈیو میری ڈیٹیلز میں آئے گی وہ جو میں نے عمل بتا ہے وہ سب عمل کریں انشاءاللہ ایسے وقت میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں